دوستو یوں تو جنگل بہتی جیدہ شانتی پونڈ جگہ ہے جہاں کئی عام انسان اور سرابیٹیز اکثر ایڈوینچر کے لیے جاتے ہیں لیکن ایڈوینچر کے علاوہ جنگل میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہ کیول خطرناک ہوتی ہیں بلکہ جانلیوہ بھی ہوتی ہیں اور اگر بات ہو دنیا کے سب سے خطرناک اور رہسے میں جنگل ایمازون کی تو یہاں تو کئی ایسے جانلیوہ جانور دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو پلک جھپکتے ہی انسانوں کی جان تک لے سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایمازون جنگل میں رہنے والے پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے ایمازون جنگل دنیا بھر میں لوگ پریہ ہے تو ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فیکٹوئٹ فیکٹس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن پر کلک کر کے آل پر جرور کلک کر دینا تو فرسٹ نمبر پر جو اینیمل ہے وہ ہے بولٹ آنٹ یہ ایک چیٹی ہے جو دیکھنے میں جتنی خطرناک ہے اس کے کام بھی اتنے ہی خطرناک ہیں یہ چیٹیاں زیادہ سے زیادہ 1.2 انچ کی ہوتی ہیں جو پورے وشو بھر میں چیٹیوں کی سب سے بڑی پرجاتیوں میں سے ایک مانی جاتی ہیں یہ چیٹیاں نکارا گواہ ہونڈیوراس اور زیادہ تر ایمازون میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر یہ چیٹی کسی انسان کو کٹ لے تو اسے اتنا درد ہوتا ہے جتنا ایک بندوق کی گولی لگنے پر جس کی وجہ سے اس کا نام بولٹ آنٹ پڑا ہے اور یہ در 24 گھنٹے تک رہتا ہے تو ذرا سوچئے کسی انسان کو اگر اس نے ایک سمیں میں ہی دو بار کٹ لیا تو وہ تو 24 گھنٹے کے اندر درد کے مارے ہی اپنا دم توڑ دے گا تو سیکنڈ نمبر پر جو اینیمل ہے وہ ہے الیکٹرک ایل یہ ایک مچھلی کی پراجاتی کا ایک جیو ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ زیادہ تر ایلز جنر سے ہی اندھی ہوتی ہیں یہ ایلز ایمازون کے جنگلوں کی ندیوں میں پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہے جو خطرہ محسوس ہونے پر 600 وولٹ کا الیکٹرک شوک چھوڑتی ہے اور اس کا 600 وولٹ کا شوک اتنا مجبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے دل کی دھڑکن کو ترنت روک سکتا ہے اور ایمازون کے جنگلوں کے ساتھ ساتھ اس مچھلی جیسی دکھنے والی ایل نے امریکہ کی ندیوں میں بھی کئی ماسوموں کی جان لی ہے تو تھرڈ نمبر پر جو اینیمل ہے وہ ہے گرین ایناکونڈا ایمازون کا جنگل ایناکونڈاز کو لے کر بدنام ہے ویسے ایناکونڈاز اتنے خطرناک اور اکرامک ہوتے نہیں ہیں جتنا انہیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے لیکن جب کوئی انسان ایناکونڈاز کی شانتی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ انسانوں کو بھی اپنی گرفت میں لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور جب کوئی انسان ان کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کا بچپانہ ناممکن ہوتا ہے یہ اپنے سائز سے بھی بڑے پرانی کو بڑے ہی آرام سے نگل جاتی ہیں ان کی اوسطن لمبائی 4.6 میٹر یعنی کی 15 فٹ کے آس پاس ہوتی ہے اور ان کا وجن 500 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بھاری بھر کم ہوتے ہوں گے اور جب کوئی ان کی گرفت میں آتا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا تو اب آپ کو دکھاتے اور بتاتے ہیں فورتھ اینیمل جو ہے ریڈ پیلٹ پیراناز ویسے تو پیراناز انسانوں پر اس طریقے سے حملہ نہیں کرتی جیسا ہولی ووڈ فلمز میں دکھایا جاتا ہے لیکن جب پیراناز بھوکی ہوتی ہیں تو وہ جھنڈ میں انسانوں پر حملہ کرتی ہیں اور اگر انہیں ایک بار انسانوں کا خون موہ میں لگ جائے تو وہ بار بار اسی کی تلاش میں رہتی ہیں ان کے دات نوکیلے اور جگ جگ جیسے اکار میں بنے ہوتی ہیں جن کے نیچے انہیں مچھلی اور پانی میں رہنے والے جیو اگر آ جائیں تو ان کے ٹکڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی جس کی وجہ سے پیراناز کو ایمازون کا ایک خطرناک جیو مانا جاتا ہے تو ففت نمبر پر جو اینیمل ہے وہ ہے جیگوار ایمازون کے جنگلوں میں جیگوار کی کئی پراجاتیاں ہیں جو کیمنز، ہیرن اور ٹیپرز کا شکار کرتی ہیں یہ عام طور پر گھات لگا کر گلے پر حملہ کرتے ہیں اور کئی بار تو دیکھا گیا ہے انہوں نے ایمازون جنگل میں آئے سیلانیوں پر پیچھے سے حملہ کیا ہے یہ ایک بلی کی بڑی پراجاتی مانی جاتی ہے جس کا وجن 56 کلو سے لے کر 100 کلو تک ہوتا ہے اور ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ پانی کے اندر بھی کافی آرام سے ٹیر لیتے ہیں جس وجہ سے یہ پانی میں رہنے والے جیو جیسے کیمنز اور بڑی مچھلیوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتے ہیں ان کے جبدوں میں آیا شکار کبھی بھی ان سے نہیں چھوٹتا جس وجہ سے یہ ایمازون کے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں ویسے تو ان پانچ جانوروں کے علاوہ ایمازون میں اور بھی کئی جانور ہیں جو انسانوں کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک ایمازون کے جنگلوں میں ان پانچ جانوروں نے ہی انسانوں پر سب سے زیادہ حملے کیے ہیں تو یہ ایمازون جنگل کے وہ پانچ ڈیڈلیسٹ اینیمل ہیں جو نہ کیول انسانوں کے لیے گھاتک ثابت ہوتے ہیں بلکہ پلک جھپکتے ہی انسانوں کی جان تک لے سکتے ہیں تو ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیکٹوئیٹ فیکٹس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے آل پر کلک کرنا مت بھولنا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کس دوست میں شیئر ہونی چاہیے تو پلیز اس ویڈیو کو اپنے اس دوست میں جرور شیئر کرنا اور ویڈیو کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو نیچے کمیٹ کر کے جرور بتانا اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دینا تو آتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے بھائے